بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کوک ویڈ ڈاکٹر اروبا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور نیو ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چی سوس کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس ریسپی میں یوز ہونے والے تمام انگریڈینٹس کی لسٹ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو مل جائے گی آئیے چینل ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک فرانک پین میں مکھن ڈالیے اور اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دیجے جب مکھن اچھے سے ملٹ ہو جائے تو اس میں میدہ ایڈ کر دیجے اور ویسک کی مدد سے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے یہاں پہ چمچے کے استعمال نہیں کریے گا ورنہ میدے کے لامز بن جائیں گے جب مکھن اور میدہ مکس ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیجے جو دودھ کی کوانٹیٹی میں نے انگریڈینٹ لس میں منشن کری ہے وہ ایک ساتھ پورا نہیں ڈالنا ہے ہم پوری ہی ریسپی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملٹ کریں گے آپ ریسپی کو دیکھئے اور نوٹ کریں کہ میں کس کس پوائنٹ پر ملٹ کر رہے ہوں ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کنسسٹینسی بیٹر کی تھوڑی سی تھک ہو رہی ہے تو پھر دوبارہ تھوڑا سا ملٹ کریں گے اس طرح اس کو اچھے سے وکس کر دے جائے تاکہ کہ سمودھ سا پیسٹ بن جائے پھر اس میں ہم نے چیز ایڈ کی ہے اور سیزنگ ایڈ کی ہے یعنی کہ نمک کالی مرچ پاوڈر اور اوریگانو پاوڈر یہ سب چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کیجے جب یہ سب چیزیں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وائٹ سوس تھوڑا سا تھک ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں آخرگ میں جو بچا ہوا پارٹ ہے ملٹ کا وہ ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ایڈ کرنا ہے ہلدی سے ایک اچھا سا فیور بھی آئے گا اور چیز سوس میں یلو کلر بھی آئے گا آپ چیز سوسی کنسسٹینسی اپنے حساب سے بھی ایڈجز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی چپس بغیرہ یا رول ریپ کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پھر اس کی تھن ہی کنسسٹینسی رکھی جاتی ہے یہ ہمارا مزیدار سا چیز سوس تیار ہے اس کو فرنچ فرائز، رولز، ریپس، پیزر یا چپس کے ساتھ سوف کیجئے یہ ہر چیز کے ساتھ ہی بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے گروہ کرنے میں ہیلپ کیجئے اس ریسیپی میں تمام یوز ہونے والی چیزوں کے لسٹ یہاں پہ موجود ہے شکریہ شکریہ شکریہ